حضور کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اسلاح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ ڈوٹی کیا تھی زمداری کیا تھی حضور کی سواری کا کجاوہ کسا کرتے تھے جب بھی سفر ہوتا یہ ساتھ چلتے پڑاؤ ہوتا تو کجاوہ کھول دیتے پھر کوچھ کرنا ہوتا تو کجاوہ کس دے ایک سفر پہ حضور کے ساتھ تھے رات پڑاؤ کیا انہیں غسل کی حاجت ہو گئی پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر یہ اس پانی سے غسل کرتے تو بیمار پڑ جانے کا خوف غالب تھا تو یہ کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں کہ پانی گرم کرو اور غسل کرو ادھر کوچھ کا وقت آ گیا تو انہوں نے جلدی سے ایک انساری صحابی سے کہا کہ حضور کی سواری کا وہ کجاوہ بڑھا ہے اس کو یوں یوں کس دے یہ گئے کجاوہ اٹھایا اور کس دیا اور حضور بیٹھے اور تشریف فرما ہوئے اور کافلہ کوچھ کر گیا یہ پیچھے سے غسل کر کے تسلی سے اور پھر سواری لی اور جلدی جلدی یہ بھی دھڑاتے ہوئے کافلے کے ساتھ شامل ہو گئے اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم نے دیکھا اسلا بن شرائق ہے اور مسکرائے اور کہا اسلا آج کجاوہ بدلہ بدلہ سا لگتا ہے تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا عزیز کی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے یہ تو فلاں انساری نے کسا ہے تو میرے حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا تو سنو ذرا ان کے لحظے تمہاری روح وجد کرے گی لوگ سمجھے انہی دین کیا ہے ذرا رنگ دیکھو ادھب کا حضور نے فرمایا اسلاح آج کجاوہ بدلہ بدلہ سا لگتا ہے عزیز کی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے تو فلاں انساری نے کسا ہے تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا کہا حضور میں غسل سے نہیں تھا اور میں نے گوارہ نہیں کیا کہ جس سواری پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور جس کجاوے پہ آپ نے تشریف رکھنا ہے ان لکڑیوں کو بھی بے وضوح ہاتھ لگاؤں ان لکڑیوں کو بھی بغیر طہارت کے چھوؤں یہ میری محبت نے گوارہ نہیں کیا یہ محبت کا تقاضہ ہے محبت کا تقاضہ ہے